اسلام علیکم دوستوں میں دیکھ آپ خیرست ہوں گا آج ایک ستمبر اور دن ہے جمعہ کے ساتھ سے پہلا آپ کو جمعہ کی بہت بہت مبارک بات سعود عرب کی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ کے ساتھ کچھ انڈیے کی خبریں بھی ہم نے آج سے اس میوز بلٹن کے دوران شامل کی یعنی مکس میوز ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ خبروں پر آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ہمارے جو بہت غریبی ہے دیکھنے والے ہمیں جو اکثر کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو پر یعنی اگر ایک لمبے گیپ کے بعد بھی ویڈیو آتی ہے تو ان کی کمنٹ ہم اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ ان کا اس ویڈیو کو دوران نام لوں گوث محمد بھائی نے کمنٹ کیا ہے سب کی کمنٹ تو یہاں نہیں پڑھوں گا وہ آپ ویڈیو پر کل کے دیکھ سکتے ہیں گدو حسن نے کمنٹ کیا ہے بابودوی مراشی نے کمنٹ کیا ہے جوگندر پال جی نے کمنٹ کیا ہے عشرت خان نے کمنٹ کیا ہے اس کے علاوے ایک یوزر ہے انہوں نے اپنے نام نہیں لکھا فضل الرحمان بھائی کمنٹ کر رہا ہے ٹکل پراج کمنٹ کر رہا ہے ایم ڈی آریف نے کمنٹ کیا ہے تو اس طرح سے یہ کمنٹ کرنے والے یوزر ہیں جنہوں نے کل کی ویڈیو پر کمنٹ کیا اور کل کی ویڈیو کافی لمبے ٹائم کے بعد آئے تھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی خبر بتائیں گے جو یقیناً آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گی سعودرہ میں اکثر جب ہم غلط جگہ فس جاتے ہیں تو قسمت کا رونا روتے ہیں کہ قسمت ہمارے ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جینڈ نے فسا دیا لیکن دیکھئے کہ اس طرح پردیش کے مہاراج گنج کے زلے کے ایک رہنوالے شکل سال دوہزار بارہ میں سعودرہ پہنچتے ایک کمپنی میں وہاں پر کچھ خاص ان کو نہیں جمتا اور گھر لوٹنے کی بجائے کس طرح سے ان کی سیٹنگ ہوئی اس کی ہم گہرائی میں نہیں جائیں گے نہیں یہ جانگاری ہمیں اس پر شروط سے آئے ہیں نکل کر لیکن انہوں نے سعودرہ کے اندر رہتے ہوئی موقعی تلاشنا شروع کیے تھوڑی سی زمین لیز پر لیتے ہیں کھیتی کرنا شروع کرتے ہیں آشتہ آشتہ اس کاروبار میں بڑھتے گئے اور آج کی ڈیٹ میں دیکھی سال دوہزار تئیس میں ڈیلڈ سو ورکر ان کے پاس سعودرہ میں کام کرتے ہیں بڑے بڑے فارم لیز پر لیتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ پیسہ سعودرہ میں کما رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دی اتر پردش کے مہاراج گنگ کے پودرپور چھہتر کے آگیا گاؤں کے نیواسی موہت یاداو کے بیٹا حرینات یاداو یعنی ان کا نام حرینات یاداو ہے دوہزار بارہ میں سعودرہ پہنچی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمت ہو اور حوصلہ ہو تو بندہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے ایو آئین کی پریزیڈنٹ جناب اسد اویسی صاحب نے اردو اسکول یعنی کہ حیدر آباد میں چودہ ہزار بچوں کو پڑھائی کرنے کا میٹریل باٹا ہے کسی گورنمنٹ فنڈ سے یا سبسیڈی میں یہ میٹریل نہیں باٹا گیا بلکہ یہ خود کی خرص پر باٹا گیا ہے اس کی لاغت تریس سٹھ لاکھ پچاس ہزار پانچتو ہم انویسمنٹ کر رہے تاکہ یہ ہماری بیٹیاں اور بیٹے جب علم حاصل کریں گے تو وہ جب باہر نکلیں گے دنیا میں جائیں گے تو نا صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنے وطن عزیز کو مضبوط کریں گے وہ نا صرف مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کریں گے بلکہ ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کریں گے سونڈی ٹریفک ویباق کا کہنا ہے کہ اکتوبر مہینے کے شروع سے گالیوں کے انشورنس کی آن لائن چیکنگ شروع کر دی جائے گی لوکل میڈیا کے مطابق ٹریفک ویباق کا کہنا ہے کہ سڑکوں سے گزرنے والی ہر اس گاڑی کی ڈائریک جرمانی کی کارروائی ہوگی جو انشورنس کے بینا روڈ پر نکلے گی ٹریفک ویباق نے سعودی اور اجنبیوں کو تاکیت کی ہے کہ وہ ٹریفک نیموں کی پابندی کرے یعنی آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے یعنی نمبر پلیٹ کے ذریعے چیک کیا جائے گا اب پولیس کرمی کی کوئی ضرور نہیں پڑے گی کہ وہ مینیوالی کاغذ گاڑی کے چیک کرے اور جو کوئی بینا انشورنس کے گاڑی روڈ پر نکالے گا ان پر چالان آٹومیٹک ہی کیا جائے گا بیٹی دنوں ہریانہ کے نوم میں ہنسا ہوئی کئی طرح کی خبریں ہم نے دیکھی لیکن یہاں پر دینک بھاسکر کی ریپورٹ کی مطابق آپ کو بتائیں گے کہ ہریانہ کی جو پولیس سے اس نے کتنی نسپکش کارروائی کی ہے دینک بھاسکر کی ریپورٹ کی مطابق سکرین شورٹ آپ کے موبائل کے سکرین پر ہے دیکھئے نوک ہنسا کے بعد پرشاہتن نے بارہ سو آٹھ گھر اور دکانیں توڑی کے جگہ نوڈیس بھی دیے گئے چار سو تیرہ سو مکان ڈھا گئے ان میں دو سو تیرہ سی مسلم اور اکھتر ہندو کو یہ کارروائی کبزے کے عاروپ میں کی گئی توڑے گئے دو گھر پریدرشنی یوجنا میں ملے تھے کچھ گھر کوٹ کے اسٹے کے باوجود بھی توڑے گئے ہیں لوگوہ کہنا ہے کہ گھر توڑنے سے پہلے انہیں ساوان نکالنے تک کا وقت بھی نہیں دیا گیا اسی کے ساتھ دیکھئے کہ ہنسا کے معاملے میں 61 درج ہوئی ہے 300 لوگ گرفتار کیے گئے ان میں 294 مسلم اور صرف 6 ہندو گرفتار ہوئے ہندیوں میں صرف 6 عاروپیوں کو زمارت مل چکی ہے پھر شاہسن کا بلڈوزر سختزادہ چروز پر جھرکا اور نگینا میں چلا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ پولیس اور کھٹر سرکار کس طرح سے نسبق شکار روائے کر رہی ہیں آقڑے آپ کے سامنے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں خود کے بارے میں سوچیں کہ آخر آج ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں ہاں پر ایک سعودی نماز پڑھنا ہے جیسٹ فیلائٹ کے پاس جیسے ہی فیلائٹ سعود ارب کے ائرپورٹ پر پہنچتی ہیں یعنی ان کی ماں کا علاج گورنمنٹ کے کسی سکیم کے ذریعے ہوا ہے جیسے مان کر چلے گی کوئی پیشنٹ زیادہ سیریس ہوتا ہے اور ترند اس کو ریفر کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ اس کا خرچہ خود اٹھاتی ہے ترند اس کو ریفر کیا جاتا ہے تو یہ جو سعودی بندہ ہے اس کی ماں کا علاج ودیش ہوا اور صحیح سلامت یعنی ریکاوری کے بعد یہ سعود ارب پوستے فلائٹ لینڈ کرتی ہے اور یہ بندہ سب سے پہلے شکرانے کی نماز پڑتا ہے تو ہم اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سو سکتے ہیں کہ آخر ہم کہاں اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں سعود ارب میں نجرہ دیجن اٹھورٹی میں ایک سعودی عورت اور اس کے بیٹے کو آپسی ویواد کے چلتے ماننے والے ایک سعودی شہری کو عدالت کے حکمر جمرات کے دن سزائی موت دے دی ہے سعود ارب کی اوفیشل نیوز اجنسی سعودی پریزنسی کی مطابق انٹیرئر منسٹری کا کہنا ہے کہ سعودی سیٹیزن حسن بن خالد بن حسین الخیوانی نے اپنی ہموطن غادہ بنت مصفر القہطانی اور اس کے بیٹے بدر بن مصفر بن سائید آل مونس کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا الخیوانی کا بدر کے ساتھ جھگا چل رہا تھا اور موقع میں تھا کہ کب ان پر حملہ کرے ایک دن اس نے پایا کہ دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ہے اور دونوں کو مشین گنز سے حملہ کیا اور کئی گولیا ان کے سینے موتار دی اور بہرحال ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے الخیوانی کے تلاش کر کے اس کو گرفت کیا اور اس کو عدالت میں پیش کی الزام ثابت ہو جانے پر سپریم کورٹ اپیل کورو اور پھر کنگ سلمان کے سامنے لاسٹ میں فیصلہ جاتا ہے سبی جگہ سے اس کی سزائی موت کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا اور خون کے بدلے خون والی دھارہ اس پر لگی ہے جس کے انترگت اس کو سزائی موت دی گئی چندریان تھری کی سکسیسفل لینڈنگ کے بعد بھارت کا نام دنیا بھر میں اوچھا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک نئی پہچان دنیا میں بھارت کنگلی ہے تو دیکھئے اس ویڈیو کے دوران اسرے کو چیفٹ ٹریول کر رہے تو انہیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ فلائٹ کے اندر کس طرح کا سرپرائز انہیں ملے گا ایر ہوسٹ ایس ایک سپیشل انہوں سپینٹ کرتی ہو چندریان تھری کی سکسیسفل لینڈنگ پر سپیشل تھینکس ان کو بول جاتا ہے زیادہ جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیان سے بکھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے ضروری خبر ہے اب انتم آپ کو صرف جارکاری کے پرپس سے آج کی سعودی رب کی مارکیٹ کا ریال کا ریٹ انڈیا کے لیے بتائیں گے تاکہ آپ کو تھوڑی سے جانکاری ہو جائے کہ آخر آج کی ریال ریٹ کی مارکیٹ کیا چل رہی تھی دراصل آپ کو بتا دیں کہ فوری بینک اکٹیس روپے چورہ سی پیسے آج کا ریال کا ریٹ رہا ہے سٹیسیف اکٹیس روپے تریسٹ پیسے اکٹیس روپے ستر پیسے ویسٹن یونینڈ اکٹیس روپے ستر پیسے منی گرام اکٹیس روپے ساٹھ سٹھ پیسے انجاز یعنی بینک علی بلاد اکٹیس روپے باسٹھ پیسے آج ریال کا ریٹ ریکوڈ کیا گیا ہے تو جلد ہی ملتے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے خیال رکھیں اپنا